آج کی اس ویڈیو میں ہم پکس آرٹ پہ تھمب نیل یوٹیوب چینل کے لیے بنانا سکھیں گے اس کے لیے افسر سے پہلے پکس آرٹ کو اوپن کر لیں پکس آرٹ اوپن کرنے کے بعد پلس کے بٹن کو پریس کر لیں اس کے بعد یہاں سے آپ کوئی بیک گراؤنڈ جس پہ آپ بنانا چاہتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے وہ سیلیکٹ کر لیں یا کوئی کلر بیک گراؤنڈ سیلیکٹ کر لیں اس کے اوپر آپ اپنے فوٹوز ہوگیر آیا کچھ چیز ایڈ کر کے اس کو اپنا کامنل بنا سکتے ہیں یہاں سے ہم یہ کلر سیلیکٹ کریں گے کلر بیک گراؤنڈ لے لیا ہے یہاں سے اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں ایڈ کو ختم کریں اب اس کی جو سائز ہے اس کو ہم سکسٹین نائنٹی پہ کنورٹ کریں گے فٹس پہ جائیں ریشو یہاں سے سکسٹین نائنٹی پہ کلک کریں اب اس کو زوم کر کے سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد فوٹوز پہ جائیں گے یہاں سے جو آپ نے فوٹوز یہ گیلری کھول لیں جو آپ نے اس کے اوپر سیٹ کرنے ہیں اس کو کر لیں تو ہم یہ پکس آرٹ کے مطلع کی ویڈیو بنا رہے تو ہم پکس آرٹ کے مطلع کی اس کا تھامنیل بنا لیتے ہیں تو ہماری ویڈیو کا تھامنیل بھی تیار ہو جائے گا اور ساتھ میں ویڈیو بھی بہن جائے گی یہ ہم نے بیک گراؤنڈ ان کا رموو کر کے رکھا ہوا تھا یہ سکرین شال لیے تھے تو ان کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں ایڈ پہ جائیں تو یہاں پہ ان کو آپ زوم کر کے جہاں پہ اڈجسٹ کرنا چاہے وہاں پہ کر سکتے ہیں یہ فوٹوز کو زوم کریں یہاں پہ اس کو جتنا سائز آپ چاہتے ہیں اتنا آپ اس کو بڑا کر سکتے ہیں جس جگہ پہ اڈجسٹ کرنا ہو وہاں پہ ایزیلی اڈجسٹ کیا جا سکتا ہے اس کو یہاں پہ اڈجسٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد دوسرا فوٹو ہے اس کو اڈجسٹ کر دیتے ہیں دوسرا یہاں پہ بلینک میں پڑا ہوا ہے جہاں پہ بلینک کلر ہے وہاں سے اس کو اٹھائیں گے اس کو یہاں پہ زوم کر دیتے ہیں اس کو یہاں پہ ایک سائیڈ پہ یہاں پہ زوم کر دیتے ہیں جب تمام فوٹو کی اڈجسٹمنٹ ہو جائے تو اس کے بعد یہاں پہ کورنر پہ ٹک کو کلک کر دیں یہ سیو ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اپنے ٹیکسٹ یہاں پہ جو بھی ٹیکسٹ لکھنا ہے تو اس کو یہاں پہ ایڈ کریں گے اور اس کا یہاں پہ لکھ دیتے ہیں ہاں پہا لکھا 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 لکھ فاؤنٹ آپ کو چاہیے یہاں پہ مختلف فاؤنٹس نیچے پڑے ہوئے جو فاؤنٹس آپ کو اچھا لگے وہ آپ سیلیکٹ کر لیں اس فاؤنٹ کو ہم نے سیلیکٹ کیا اور اس کو ارجسٹ کر دیں ارجسٹ کرنے کے بعد کلر اس کو دے سکتے ہیں جہاں صاحب کو چاہیے کلر پہ کلک کریں گے تو یہ مختلف کلر نکل آیا ہے یہاں سے کوئی کلر سیلیکٹ کر لیں یہ یلو سیلیکٹ کیا اس کے بعد ہے سٹوک یہ آپ سٹوک پہ کلک کریں گے تو اس کے بھی کلر آ جائیں گے اور اس کی ریشو بھی آ جائے گی جیتنا آپ دینا چاہتے ہیں وہ اس کو ریز کر لیں یا انکریز کر لیں یا کم کر لیں جیتنا آپ نے یہاں پہ اس کو سٹوک کو دینا ہے سٹوک کا کلر بھی آپ چینج کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس کی کپیسٹی وہ فل کر سکتے ہیں اس کے بعد بلینڈ ہے اس کے میں ضرورت نہیں وہ اس کو نارمل ہی رہنے دے بلینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس سے نیکسٹ ہے شیڈوز شیڈوز آپ دینا چاہتے ہیں تو دے لیں اس کو کم زیادہ جہاں پھر اڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو شیڈوز کو اڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں شیڈوز کو اڈجسٹ کرنے کے بعد انگلہ ٹول ہے ہمارا بینڈ کا بینڈ پر کلک کریں جس کو بھی آپ اڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ پیچھے کو گمائیں گے تو یہ اس طرح بینڈ ہوگا دوسری طرف گمائیں گے تو اوپر کو بینڈ ہوگا یہ آپ جتنا بینڈ کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو بینڈ کر لیں یہ کرو بن جائے گی اس کی جہاں جس جنگا پھر اڈجسٹ کرنا وہاں پھر اڈجسٹ کر کے آپ ٹک کر دیں یہ دیکھ لیں آگے کو اس کو بڑھائیں گے تو یہ اولٹ سیڈ پہ بینڈ ہوگا پیچھے کو کریں گے تو یہ سیدھا بینڈ ہوگا اس کے بعد ٹک کر دیں تو یہ سیدھ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نیکسٹ کوئی اور مثل اس کے ساتھ اب بم کریں گے کہ فار یوٹیوب چینل تو اس کو ہم ایڈ کر دیں گے نیکسٹ دو سٹیپ میں اس کو لگا لیں گے جو نیکسٹ ٹیکس دینا اس کو ایڈ کر لیں جس جنگا پہ اب اس کو اڈجسٹ کرنا ہے وہاں پہ اس کو اڈجسٹ کر لیں جو فانٹ دینا وہ دے لیں جو کلر دینا چاہتے ہیں وہ کلر دے لیں یہ فانٹ کوئی سا دے لیں یہ وہاں فانٹ دے لیتے ہیں یہاں پہ یہ اس کو کلر دینا چاہتے ہیں کلر دے لیں جو ہمیں اس کے کلر چینج کر رہا ہوں ریڈ کلر کو کلک کیا جو اس کو سٹوک دینا سٹوک بھی دے لیں جب یہ کمپلیٹ ہو جائے تو اس کو بھی اوکے کر دیں تاکہ یہ بھی سیو ہو جائے کلر یہاں پہ ملٹی کلر بھی ہوتے ہیں اگر آپ نے ان میں سے لینا ہو تو یہاں سے آپ اپنی مرضی سے کلر سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ سرکل سے بھی اس کے بعد ہمیں اس کو سیو کریں گے جو ایرو کا نشان کورنر پہ لگا اس کو ٹک کریں گے تو یہ ہمارا سیو کی طرف چلا جائے گا تو اس کو ہم ابھی ہیزیلی سیو کر سکتے ہیں یہ آپ کو کورنر میں ایرو کا نشان ہے اس پہ کلک کر دیں یہ ایڈ آئے گا ایڈ کو ختم کر دیں اس کے بعد یہ سیو کی اپشن آئے گی آپ سیو کو کلک کریں سیو پکچر آن یور فون پھر ایڈ کو ختم کریں دن پہ کلک کر دیں جو ہی دن پہ کلک کریں گے پھر ایڈ آئے گا ایڈ کو ختم کریں گے تو یہ آپ ایپ جو ہے جیسے ہم نے اس کو اپن کیا تو پکس آٹ کو اسی پوزیشن میں آ جائے گی یہ اس کا مطلب آپ کی تھم نیل ہے جو آپ نے ایڈٹ کیا ہے وہ سے ہو چکا ہے اب اس کو گیلری میں آپ چیک کر سکتے ہیں گیلری کو اپن کریں الپم تو نیچے الپم بند چکا ہوگا پکس آٹ کے نام کا یہ اس پہ کلک کریں یہ دیکھیں یہ ہمارا تم نیل بن چکا ہے تو اس طرح آپ اپنا تم نیل بنا سکتے ہیں اور جس طرح کی ایک ٹوٹی کرنا چاہیے کر سکتے ہیں شکریہ